سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ قرآن پاک میں ہمیں جو عظمت ملتی ہے خاص طور پر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے اور پھر طبعا سا یہ میں چاہتا ہوں کہ ولادت پر بھی آپ ذرا کلام فرمائیے کہ آج تو بہت بڑا بہت اوچھا دینے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم یقینا تمام اہل اسلام کے لیے اور بالخصوص اہل اسلام کے لیے اور بالعموم یقینا سب کے لیے انتہائی فرحت اور مسررت اور خوشی کا دن ہے کہ آج کے اس دن کی نسبت ہے تاریخ اعتبار سے حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس اور ذات گرامی سے اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب کریم آپ کے اس نسبت ولادت کے دن کو اللہ رب العالمین ہم سب کے لیے اور پوری امت کے لیے اللہ پاک برکتوں اور رحمتوں کا ذریعہ بنائیں کیونکہ خاص طور پر ولادت ظاہر ہے کہ خوشی کا موقع ہوتا ہے اور اس موقع پر ایک رحمتوں کا تسلسل نظر آتا ہے برکتوں کا تسلسل نظر آتا ہے ایسے مواقع پر ان پیاروں کا واسطہ دیکھ کر جب ہم اللہ سے کوئی سوال کرتے ہیں تو امید رکھنی چاہیے کہ یقینا اللہ بھی ان حاجتوں کو ان سوال کو خصوصا جبکہ اس وقت جو امت کی حالت ہے ایسے وقت میں میں سمجھتا ہوں کہ اس کرب کو تو خود امام حسین بھی محسوس فرماتے ہیں اللہ ہوا اور آپ نے تو پوری حیات اسی دین کے لیے یقینا نظام کے لیے اور اس نظام مصطفیٰ کو قائم کرنے کے لیے گزاری ہے تو اس وقت جو امت کی حالت ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایسے وقت میں کسی بھی مناسبت سے اگر ذکر سیدنا امام علی مقام ہو رہا ہے اور ایک پیغام پہنچ رہا ہے تو یقینا وقت کی یہ بہت بڑی ضرورت ہے قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے آپ نے خاص طور پر سوال کیا ہے تو جس طریقے سے اللہ رب العالمین کی سنت جاریہ سنت مبارکہ ہے کہ وہ قرآن مجید میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی مختلف چیزوں کا ذکر فرماتا ہے اور جو رب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے کی وجہ سے اس شہر کا ذکر کرے جس میں حضور کی ولادت ہوئی کہ وہاں تو لفظ سارے ولادت کے لفظ آئے میں موجود ہیں تو اللہ رب العالمین وہاں پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نسبتے ولادت کے ویسے شہر کا ذکر فرماتا ہے تو یہ کیوں کر ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جگر کے ٹکڑے ہیں اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ان کا کوئی ذکر نہ فرمائے تو اس لئے نسل پاک مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ عنوان ہے اور یہ وہ موضوع ہے اور ان کا ذکر کرنا یہ وہ موضوع ہے جس کو خود قرآن مجید نے بھی ذکر کرنا ہے اللہ اکبر بتائیے قرآن مجید کے اندر آیتیں ہمیں ملتی ہیں سب سے پہلے کہ ہم غور کریں سورہ علیہ عمران کے آیت نمبر ایک سٹھ پر جس کے اندر اللہ رب العالمین نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر وہ بات جو نجران کے عیسائیوں سے فرمائی تھی آیت مباحلہ جس کو بڑی بشروع آیت مبارکہ ہے جس میں حضور علیہ السلام سے کہلوایا گیا کہ قل حبیب آپ یوں فرما دیجئے کہ تعالو آجاؤ ندعو ابنا انا وابناکم ہم بھی بلا لیتے ہیں اپنے بیٹوں کو تم اپنے بیٹوں کو لکھر آجاؤ اب یہاں پر خاص طور پر ابنا انا کراز موجود ہیں اور اس کی تفسیر میں تمام مفسرین نے لکھا کہ الحسن والحسین اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس میں روانہ ہوئے ہیں مباحلے کے لیے اگرچہ وہ واقعہ تو پیش نہیں آیا لیکن جب آپ روانہ ہوئے تھے تو وہ منظر جو مفسرین نے بیان کیا اس کے اندر مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین کیونکہ اس وقت کم سندھ ہے امام حسن کے مقابلے میں بھی ظاہرہ کی کم سندھ ہے تو حضور علیہ السلام حضرت حسین کو گود میں لیے ہوئے تھے اپنے سینہ اقدس سے چمٹائے ہوئے تھے اور حضرت حسن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوشتیں مبارک پکڑ کر تھام کر چل لئے تھے لیکن حسین کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں چل لیتے ہیں اپنے بیٹوں کو تم اپنے بیٹوں کو ہم اپنی عورتوں کو سیدہ خاتون جنت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ ہے اور وہی اس میں موجود تھیں اور اپنے آپ کو اور تم اپنے آپ کو لے کر آجاؤ یہاں پر لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود مرادیں عزت مولای کائنت علی مرتضی شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں یہ پورا اس انداز سے قافلہ مباحلے کے لئے چلا ہے یہ جو نقشہ آپ نے بیان کیا میں ایک لمحے کے لئے یہاں رکھ کی جو ہے میں سیدھا واقعہ کربلا کی طرف چلا گیا اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے عشقی نگاہ سے کہ یہ سینے سے لگا کر جو ہے حق کے لئے نکلنے کے لئے سرکار علیہ السلام تیاری فرما رہے ہیں کہ بیٹا اب تجھے کربلا کے لئے پربلیش ہو رہی ہے یعنی وہ فیوز منتقل فرما رہے ہیں اللہ اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم منتقل فرما رہے ہیں کہ اس بڑے مقصد کے لئے بھی اس طرح نکلنا پایا جائے گا اور اس میں بھی تمام گھر کے افراد ہیں وہ قافلہ اہل بیعت کے اندر بھی افراد ہیں سارے کے سارے ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا ایک عملی مظاہرہ جو بڑے پیمانے پر وہاں پر ہمیں نظر آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تربیت فرما دی عمل سے اپنے اور اس کے بعد آپ دیکھئے کہ جب یہ تمام افراد اور اہل بیعت کے یہ تمام افراد اطہار نکلے ہیں تو جب ان لوگوں کی نظر پڑی ہے جو عیسائی تھے وہ ہمت ان کی کہاں ٹوٹی ہے ان کے چہرے دیکھ کر ابھی تو پوچھنا دور کی بات بات کرنا دور کی بات محض چہرے دیکھ کر ان کی ہمتیں جواد دیکھیں اور وہ عیسائیوں کا جو سردار تھا عاقی منام تھا عبد المسیح اس کو کہتے تھے اس نے تو اپنے لوگوں سے کہا کہ خدا کی قسم میں ایسے چہرے ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ اللہ کی بارگاہ میں کہہ دیں کہ پہاڑ مولا کریم تو یہاں سے ہٹا کر دوسری جگہ منتقل کر دیں اللہ وہ پہاڑ ہٹا دیں یہ ایسے لوگ ہیں تو حضرت امام حسن اور سورت القوسر کی قرآن مجید کا ایک ریلیونس بہت واضح ہے کہ اللہ نے سورت القوسر ناظر وہاں پہ دو باتیں بہت اہم ہیں ایک تو اس کا شان نزول جو آز بن وحیل سہمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جب صاحب زادہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا پہلے بڑے صاحب زادہ قاسم کا انتقال ہو گیا بعد میں حضرت عبداللہ کا بھی انتقال ہو گیا تو اس کو لگا کہ اب تو اولاد اور نسل ختم ہو گئی ہے تو اس نے پھر تحانے دینے چلو گئی ہے ماذا اللہ ابتر کہہ کہہ کر اپنی مجلسوں میں ذکر کرتا تھا اس پر اللہ نے یہ آیت مبارک اور سورہ کوثر نازل فرما کر بتایا کہ پیارے مصطفیٰ ان نشانیہ کا ہوا لبتر یہ جو آپ سے بغض رکھنے والا ہے اصل میں تو اس کی نسل ختم ہوگی اور اس کی نسل یوں ختم ہوئی حالانکہ اولاد تو تھی اس کی اولاد باقی بھی رہی ہے لیکن علماء نے لکھا کہ وہ جو اولاد تھی اس کی عمر بن اللہ سے عشان بن اللہ سے وہ اسلام لے آئے یعنی اس کے لیے وہ اولاد کسی کام کیا رہی اور اللہ نے اس کو منقطع فرما دی اور القوصر کی تفسیر میں بھی علماء نے لکھا مختلف اقوال ہے نہر قوصر حوض قوصر ضروریت مصطفیٰ ایک بڑا اہم قول یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو القوصر فرمایا تو کسرت اولاد مصطفیٰ اللہ آپ کو عطا فرمائے گا اور وہ کسرت اولاد اللہ نے آپ کو اوروں کی اولاد بیٹوں سے چلتی ہیں اللہ نے یہاں بیٹی سے اولاد چلا کر لکھا ہے امام علی مقام سے جو اولاد کی کسرت خاصل پر علماء نے لکھا ہے کہ زیادہ تر اولاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین سے چلی یعنی حسنی حسینی ہیں لیکن حسینی جو ہیں وہ زیادہ ہیں